سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی بمرا اور اشون کو بہترین گیندباز مانتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے کھیل میں آخرکار بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے انگلینڈ کی ٹیم کو خدر کر دیا ہے لیکن اسی بیچ کیسے عشان شرما اور جسپید بمرا کی میدان میں توفانی گیندبازی دیکھنے کو ملی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ان تک ضرور بنے رہیے گا اس سے پہلے چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مقابلے کی اب تک کی ہائیلیٹس کیا ہیں تو دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چے پاک میں کھیلے جا رہے اس مقابلے کی شروعات پوری طریقے سے بھارت کے نام تھی آپ کو بتا دے کہ پہلے دن کے کھیل میں لنچ سیشن تک بھارتی ٹیم کے گیندباز جسپید بمرا نشون نے مل کر انگلینڈ کی ٹیم کے 63 پر دو وکٹ گرائے تھے لیکن پھر کپتان جو روٹ نے بلے باز سبلی کے ساتھ مل کر شاندار کمبیک کیا آپ کو بتا دے کہ پہلے دن کے کھیل میں ہی جو روٹ نے شتاکیا پاری کھیل کر 128 رن بنائے تھے ناباد رہتے ہوئے اور کریس کے دوسرے چھوڑ سے بلے باز سبلی نے بھی 286 گیندوں کا سامنا کر کے 87 رن بنا دیئے تھے حالانکہ پھر پہلے دن کے کھیل کے ختم ہونے تک جسپید بمرا نے آخر کار سبلی کا وکٹ دیا اور اسی پرکار سے انگلینڈ کی ٹیم جو روٹ کی 128 رنوں کی پاری کی بدولت پہلے دن میں 263 ٹرن تین وکٹ کے نقصان پر بنا پائی اس کے بعد جب دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو انگلینڈ کی ٹیم کی شروعات دو گنی جوڑتا رہی پتان جو روٹ تو آتے ہی میدان پر سیٹ ہو چکے تھے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر موجود تھے بین سٹوکس جسپید بمرا ہوں شان شرما ہوں یا پھر روی جند رشفن اس سمیں پر سبھی گیندبازوں کی جم کر تھنائی ہوئی بین سٹوکس نے پھر جہاں اپنے پاری میں 82 رن لگائی تھی تو وہیں جو روٹ نے تو تہرہ شتک ہی جڑ دیا تھا حالکہ شاہ باز ندیم نے اچھی گیندبازی کر کے بین سٹوکس کا وکٹ صحیح سمیں رہتے ٹیم کو دلایا اور ان کا شتک نہیں ہونے دیا اس کے بعد میدان پر جو روٹ کا ساتھ دینے کے لیے کئی کھلاڑی آئے جیسے کی آلی پاپ جوس بٹلر لیکن اسی بیچ ایک کے بعد دیکھ کر کے انگلینڈ کی ٹیم کے بڑے کھلاڑیوں کے وکٹ گرتے چلے گئے کہ چل کر آلی پاپ کا وکٹ جہاں پھر سے روی جند رشفن نے لیا تو وہیں جو روٹ کا وکٹ آخر کار شاہ باز ندیم نے اپنے نام کیا تھا اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ دوسرے دن کے کھیل میں ہی عشان شرما کا طوفان اس قدر آیا تھا کہ پاری کے ایک سو ستر وے مور میں انہوں نے جوس بٹلر اور آرچر کو دونوں کو ایک ساتھ بولڈ مار دیا ایسا لگ رہا تھا کہ اب دوسرے دن کے کھیل میں ہی انگلینڈ کی پاری سماپت ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا علاقی بھارتی ٹیم کے دھکڑ بلے باز روحی شرما کے پاس موقع ضرور آیا تھا سیٹ بلے باز ڈوم بیس کا کیچ پکڑنے کا لیکن روحی شرما نے وہ آسان سا کیچ ڈروپ کر دیا جس کے بعد یہ پورا مقابلہ تیسرے دن کے کھیل تک شفٹ ہو گیا لیکن جیسے ہی تیسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو میدان میں شروعاتی اوورس میں ہی جسپرید بومرہ اور رویچندر اشوین کی توفانی گیندبازی ہم کو دیکھنے کو ملی تیسرے دن کے کھیل کی شروعات جیسے ہی ہوئی تو پاری کا چھٹا اوور ڈالنے کے لئے جسپرید بومرہ آئے تھے اور ان کے ایک بہت ہی شاندار ان سونگ ڈیلیوری کا شکار بنے ڈوم بیس آپ کو بتا دے کہ پاری کے ایک سو چھاسی میں اوور کی تیسری گیند بومرہ نے اتنی تیز ترار سونگ ڈیلیوری میں تبدیل کر دی کہ یہ گیند ڈوم بیس کے پیڈ کے میڈل والے حصے میں جا کر رگی جس کے بعد امپائر نے بھی بینہ سمیں گوائے ڈوم بیس کو کلیرلی الپی ڈیولیو قرار دیا اور ان کی پاری آخرکار چونتیس سنوں پر سماپت ہوئی اب انگلینڈ کی ٹیم اپنے آخری وکٹ کے ساتھ کھیل رہے تھی آپ کو بتا دے کہ بلے بازی کے موٹشے کو انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے سمال رہے تھے جیمز انڈرسن اور جیک لیچ لیکن جیسے ہی ان کھلاڑیوں کا سامنا ہوا رویچندر اشوین سے تو آخرکار انہوں نے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیئے پاری کے 191 اومبر کی پہلی گیند پر جب بلے باز جیمز انڈرسن نے ایک سویپ شاٹ کھیلنا چاہا تو وہ سیدھا بوٹ ہو گئے تھے رویچندر اشوین کی فلائٹ ڈیلیوری کو بلے باز جیمز انڈرسن سمجھ ہی نہیں پائے اسی طریقے سے دوستو انگلینڈ کی ٹیم آخرکار کلین بوٹ ہو گئی آپ کو بتا دے کہ انگلینڈ کی ٹیم نے اپنی پہلی پاری میں 578 رن ضرور بنائی ہیں لیکن اتحاس یہ کہتا ہے کہ بھارتی ٹیم نے اس میدان پر 7500 تک رن بنا رکھی ہیں اور اگر ہماری ٹیم نے انگلینڈ کی ٹیم کو 700 رن بنانے سے پہلے روک آئے تو واقعی میں ان کی گیندبازی شامدہ رہی ہے اور دوستو بمراہ اشوین اور عشان شرما کی اسی گیندبازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اب دوستو دوسرے دن کے کھیل کا آخری سیشن چل رہا تھا 529 پر انگلینڈ کی ٹیم کے آٹھ وکٹ گر چکے تھے اور بھارتی ٹیم کو ماتر دو وکٹ لینے تھے پہلی نگ میں انہیں آل آؤٹ کرنے کے لیے لیکن اسی بیچ پھر روہی شرما سے میدان میں ایک ایسی گلتی ہو گئی کہ سب ان پر جم کر پھڑک گئے اور کپتان ویرات کولی نے تو انہیں اب شبد بھی کہہ ڈالے دوستو یہ پورا واقعہ پاری کے 175 ویں اوور کا اس دوران گیندبازی کر رہے تھے واشنگٹن سندر سٹرائک پر تھے بلے باز ڈام بیس جو کی 63 گیندیں کھیل کر میدان پر سیٹ ہو چکے تھے اور انگلینڈ کی ٹیم کو آل آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کا وکٹ سب سے ضروری طور پر چاہیے تھا اسی اوور کی پہلی گیند پر بڑا آسان سا موقع بن گیا دوستو ڈام بیس نے میڈ وکٹ کی طرف ایک شورٹ تو کھیلنا چاہا لیکن گیند سیدھا روہی شرما کے ہاتھوں میں چلی گئی پرنتو روہی شرما اس آسان سے کیچ کو بکڑنے میں پوری طریقے سے ناکامیاب رہے اور روہی شرما کی اسی گلتی پر کپتان ویرات کولی ان پر جم کر بھڑک گئے اتنا زیادہ بھڑک گئے کہ انہوں نے روہی شرما کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا دوستو روہی شرما کی اسی حرکت پر بینٹ سٹوکس کا بھی ریاکشن دیکھنے والا تھا اور بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کا بھی ریاکشن کچھ ایسا ہی چونکنے والا تھا کیونکہ روہی شرما اتنا آسان کیچ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور روہی شرما کے اسی کیٹ چھوڑنے کی وجہ سے بھارتی ٹیم کو انتیم سطر میں وہ دو انتیم وکٹ نہیں مل پائے جن کی ضرورت تھی کالتی 63 سے ویک ہلاڑی 84 گیندے کھیل کر 28 رن بھی بنا گیا دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا ویرات کولی کا روہی شرما پر بھڑکنا صحیح تھا یا نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن اسی بیچ میدان میں روہی شرما نے کچھ ایسا کیا جسے دیکھ کر سارا سٹیڈیم ہی ہس پڑا دراصل دوستو آپ کو بتا دے کہ جوروٹ جب میدان پر سیٹ ہو چکے تھے اور اب بلے باز آلی پاپ بھی اچھی بیٹنگ کر رہے تھے تو بھارتی ٹیم کو ایک بار پھر سے وکٹ لینے میں بہت دکتیں آنے لگی اور پھر کپتان ویرات کولی کو روہی شرما کو ہی گیندبازی کرنے کے لیے بلانا پڑا لیکن روہی شرما نے ایسے مساکی انداز میں بلے بازی کری کہ انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان جوروٹ بھی بری طریقے سے ہنس پڑے دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ پورا واقعہ پاریک 145 میں آور کا جب روہی شرما کو میدان پر گیندبازی کے لیے بلائے گیا لیکن روہی شرما تو روہی شرما ہے انہوں نے ہر بجن سنگھ کی طرف بڑے ہی مزاکی انداز میں اپنا فالو اپ پورا کیا اور پھر جوروٹ کو گیندبازی بھی کرانے لگے لیکن اس آور کی پہلی گیند پر روہی شرما کی گیند کو ڈیفنس کرنے کے بعد جوروٹ کے چہرے پر ہنسی تھی اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس آور کے ہی بیچ میں روہی شرما نے اپنے مزاکی انداز کو اتنا زیادہ مزاکیہ بنا دیا کہ بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی بھی روہی شرما کو دیکھ کر اپنی ہنسی نہیں روک پائے اور تک کہ رشاپند بھی روہی شرما کے مسے لینے لگے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ میدان میں جب اکثر ہماری ٹیم کو یا پھر کسی بھی ٹیم کو ٹیس میچ میں وکٹ نہیں ملتے تو وہ بلے بازو کو ہی گیند بازی کے لئے بلاتے ہیں کہ شاید وہ اپنی گیند بازی سے کوئی کرشمہ کر دیں اور بھارتی ٹیم کو وکٹ دلا سکیں روہی شرما نے بھی کچھ ایسا ہی کیا لیکن ہر وجن کے سٹائل میں ان کی گیند بازی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ روہی شرما نے شاندہ گیند بازی کری بارہ گیندے کرا کر ماتر سات رن ہی دیے تھے روہی شرما کی اسی گیند بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا راج جب دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو بھارتی ٹیم کے سامنے ایک نئی چنوٹی تھی چنوٹی تھی جوروٹ اور بینڈ سٹوکس جیسے بلے بازوں کو پویلین بٹھانے کی لیکن بھارتی ٹیم کے گیند باز اس میں بری طریقے سے اسفل رہے الٹا دوستو بینڈ سٹوکس نے میدان میں مقابلے کو ٹیسٹ سے ٹی ٹوینٹی بنا دیا اور آپ کو جان کر شاید بے حدی حیرانی ہوگی لیکن بینڈ سٹوکس نے لگ بک ستر کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کری میدان میں آتے ہی نو چوکے اور دو چھکے بھی جڑ دیئے اور اپنی اسی طوفانی پاری کی بدولت انہوں نے 98 گیندوں میں 63 رن بھی بنا دیئے تھے اپنی ٹیم کے لیے اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات تو یہ ہے تھی دوستو کہ دوسرے چھوڑ سے جو روٹ نے بھی لنچ سیشن تک 156 رن بنا دیئے تھے اور آپ کو بتا دے کہ کہیں نہ کہیں 270 گیندوں میں 156 رنوں کی جو روٹ کی اسی پاری نے اب انگلینڈ کی ٹیم کو ساڑھے 300 کے پار پہنچا دیا تھا سو اتنا بڑا سکور وہ بھی دوسرے دن کے کھیل میں جب آپ کے تین وگٹ گرے ہوں واقعی میں بہت ہی بڑا لکشے ہو سکتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے اور ظاہر سی بات ہے کہ بھارتی ٹیم کے گیندباز اب پریشر میں بھی آ چکے تھے لیکن لنچ سیشن کے ختم ہونے سے پہلے جسپرید بمرا نے کچھ ایسا کیا کہ ان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور اصل دوستو جیسے ہی پریشر بھارتی گیندبازوں پر بننے لگا تو چالاکی سے بمرا نے اپنی یورکر پتے کا استعمال کیا آپ کو بتا دے کہ بمرا نے بینٹ سٹوکس کو کئی ایسی یورکر ڈالی جس پر وہ آؤٹ ہوتے ہوتے بچ گئے لیکن اسی بیچ دوستو کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کے گیندباز ناکام ضرور رہے وکٹ لینے میں کیونکہ اگر بینٹ سٹوکس و جوروٹ جیسے کھلاری کا وکٹ مل جاتا تو شاید بھارتی ٹیم کم بیک کر سکتی دی پہلے سیشن میں